نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ امام صاحب حالت نماز میں رکو سے سر اٹھاتے وقت جب سمی اللہ لمن حمدہ کہیں تو کیا پیچھ مقتدی وہ بھی سمی اللہ لمن حمدہ کہے گا یا نہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانی زیشان ہے کہ جب امام رکو سے سر اٹھاتے وقت سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد یہ الفاظ کہو اس حدیث کے اندر دونوں ہی معنی اور دونوں ہی مفہوم موجود ہیں پہلا مفہوم یہ ہے کہ تم امام کی سمی اللہ لمن حمدہ سننے کے بعد ربنا ولک الحمد کہو اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم ربنا ولک الحمد امام سے پہلے نہ کہو تو مقتدی سمی اللہ لمن حمدہ کہلے تو بھی ٹھیک ہے اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہلے تو بھی ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ گئے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین